کے وارث ہیں اگر ہم محمد رسول اللہ کے وارث ہیں تو سود کے ملعوز نظام کو ختم کرنا چاہیے یہ ضروری ہے ہمارے لئے اور سود کا نظام بھی ہو اور پھر کہتے ہیں ریاست مدینہ بناتے ہیں ریاست مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لادلوں کے ذریعے بنایا تھا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو صحابہ اکرام کہتے ہیں صدیق اکبر سے لے کر بلال خبشی تک جتنے صحابہ اکرام تھے ان کے برکت سے ان کے خون سے ان کے جرتوں سے انہوں نے ریاست مدینہ کا بنیاد بلا ڈالا تھا اور یہاں کابین اشرف کے وارثین کے لادلے کہتے ہیں کہ نہیں وہ ڈرپوک تھے اور وہ جو اپنی جرت سے مالی غنیمت حاصل کرتے تھے وہ ہی لطنی الغنائم رسول اللہ فرماتے ہیں اور اس غنیمت کو لوٹ مار سے تعبیر کرتے ہیں اور پھر صبح خیبر پشتوں خواہ میں انہوں نے صحابہ بھی یہ تبدیلی کی کہ غنیمت کو لوٹ مار سے تعبیر کیا ہے کتنا بڑا ظلم ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے ریاست مدینہ کے نام کے ساتھ اس تافن زدہ زبان سے ریاست مدینہ کا مبارک نام نہ لیا جائے ریاست مدینہ ایک مقدس نام ہے اور اس مقدس نام کو بیزت نہ کھرے کبھی یہاں آتا ہے رسول اللہ کے ناموس کو چھڑتا ہے وہ بھی آتا ہے ناموس صحابہ کرام کو چھڑتا ہے میڈم سپیکر صاحبہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے جن لوگوں نے صحابہ کرام کو ٹارگیٹ بنایا رسول اللہ نے روکا ہے ان سے رسول اللہ نے اس پر رسپ روک لگایا انہوں نے منع فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخزون غرظا منبادی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کو ٹارگیٹ نہ بناو تنقید کا نشانہ نہ بناو انہوں نے نشان تنقید بنایا کس کو بنایا رسول اللہ کے صحابہ کرام کو اور جو رسول اللہ کے وہاں صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں میں ختم کرتا ہوں ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں میسٹر سپیکر صاحبہ اللہ نے اس لوگوں کو کیا کہا ہے کابن اشرف کے متوالو منافقین کے لیے تیرہ آیات سورہ بکرہ میں نازل ہوئی ہے اور انہوں نے صحابہ ایک کرام کو بیوکوف کہا تھا اللہ کی نبی کو اللہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں جو صحابہ ایک کرام کو بیوکوف کہتے ہیں وہ خود بیوکوف ہے تو میں اس صحابہ کو بیوکوف آزم کہوں گا کمیلے آزم کہوں گا زلیلے آزم